قبر کے سوال کا جو جواب دے نا احمد عرضہ پہلے تیاری کر آ رہے ہیں دیکھو احمد عرضہ کہتے ہیں لہد میں لہد میں عشقیں رکھے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے قبر میں لہرائیں گتا حشر چشم نور کے یہ ہے قبر کے اس سوال کی تیاری فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ لہد میں عشق رکھے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ بھئی ہمیں دنیا میں درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہیں ایمان سے ہم نے تو قبر میں درود و سلام پڑھنے کی تیاریاں کی ہوئی ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں جی ادان کے بعد کیوں پڑھتے ہیں جی پہلے کیوں پڑھتے ہیں جی بعد میں کیوں پڑھتے ہیں وہی ہمیں دنیا میں درود و سلام سے روکتے ہو ہم نے تو قبر میں درود و سلام پڑھنے کی تیاریاں کی ہوئی ہیں ہاں جس ہستی کا آج اور سمنہ رہے ہیں ایمان محمد رضا فازین و محدد سے بری آخری وقت آتا ہے بسیت کرتے ہیں میری قبر کو قد آدم بنانا میری قبر اتنی گہری بنانا کہ میں اندر کھڑا ہو سکوں پوچھا گئے حضور اس کی کیا وجہ ہے فرمائے اس لیے کہ قبر میں جب سلکار کی جلوہ گری ہوگی فرشتے پوچھیں کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو وہی کہوں گا نا جو دنیا میں کہتا تھا کیونکہ سوال جو یہ کیا جار ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا جب فرشتے مجھے کہیں گے ہاں رضا ہاں رضا بتا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا فرماتے ہیں اس لیے گہری قبر بنوارا ہوں میں آدمان کے کھڑا ہو جاؤں گا کہوں گا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام سم عبض میں ہدایت پہ لاکھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی مجھ سے احمد رضا کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی فرشتے جو قبر میں آئیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا ہاں رضا بول کیا کہا کرتا تھا فرماتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں گا پڑھوں گا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھو سلام بھئی ہم نے تو دنیا میں روکتے ہو ہم نے تو قبر میں درود و سلام پڑھنے کی تیاریاں کی ہوئی یہ عسان ہے احمد رضا کا ہم پر عسان ہے عسان ہے احمد رضا ایمان و عقیدہ بچایا ہم تو احمد رضا تو بھئی ان تمام فتنوں کا تعاقب کر کے کہتے ہیں تمہیں یہ کہتے ہو کہ حضور سے رشتہ کمزور کرنے کی جسارتیں کر رہے ہو آپ فرماتے ہیں اپنا تو ایمان بڑا پکا و مضبوط ہے احمد رضا کہتے ہیں بس انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلم آگئے بڑے بڑے شائر ہوئے ہیں ہر شائر نے غزل بھی لکھی غزلیں بھی لکھی شورا نے ناد بھی لکھی قصیدے بھی لکھے حمد بھی لکھی امام احمد رضا وہ قادر الکلام شائر ہیں جن کی نفرادی خوبی ہے جنہوں نے اپنے قلم کو کبھی کسی دنیا دار کی تعریف سے علودہ نہیں کیا احمد رضا کا قلم جب بھی چلا تو حمد باری تعالیٰ میں چلا نات مصطفیٰ میں چلا آج چندے کی خاطر چند ٹکوں کی خاطر لوگ دین کی قدروں کو بھول جاتے ہیں کسی نیک آدمی کی صدارت نہیں رکھتے نہ کسی غریب آدمی کی جو پچاس آزار دے اس کی صدارت رکھ کے پھر خوب خوش حامدیں کرتے ہیں پھر تعریف کے پل بانتے ہیں جناب یہ آشکِ رسول ہیں جی فلاں ہیں پچاس آر جو لیا ہوا ہے وہ جو مسجد میں کبھی نظر نہ آئے کبھی جمعہ میں نہ نظر آئے نماز میں عید کی نماز نہ پڑے پچاس آر چندہ لے کے لکھ دیتے ہیں آشکِ رسول جی صدارت چودی صاحب کریں گے محفلِ نات کی چندہ جو لیا ہوا ہے سنو آپ سوال کرتے ہیں کہ احمد عزا کا عرش سانگلے میں بھریری میں عرش ہو رہا جہاں مزار ہے ہر جگہ عرش رات کو دہور شادارہ میں رچنا ٹون میں میں عالحز کے عرش میں بیان کر کے آئے روزانہ عالحزرت کے عرش میں کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں بات کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں احمد رضا اس لیے پیارا لگتا ہے کہ امام احمد رضا نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے سرشار کیا اور عزت و وقار سے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا چندے کے لئے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں مولوی اور امام احمد رضا کا بھی ایک بڑا امتحان آ گیا کہتے جی ایک بڑے عاشق رسول نے چوزی صاحب جی کیا بات ہے اور جو ملے والے ہیں وہ کہتے جی کمحال ہے مولی صاحب پچاس زار کے لئے جھوٹھی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہو ہم اسے جانتے ہیں مولے کی مسجد میں کبھی نظر نہیں آیا کبھی جمعہ نہیں پڑا کبھی عید کی نماز نہیں پڑی اور تم اسے عاشق رسول بنا رہے ہو ہمارے امام کا بھی امتحان تھا بڑے بڑے مرید ہے جو پیر کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں پہلا زمانہ تھا مرید چلتا تھا پیر کی مرضی سے اب مرید پیر کو چلاتا ہے کہ پیر میری مرضی سے چلے میں جدر کہوں پیر ادھر جائے دوسری جگہ نہ جائے وہ زمانے اچھے تھے حالہ حضرت کے پاس بھی اسی طرح کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا جی بہت سی کتابیں آپ کی ابھی تک نہیں چپیں مالی حالات اتنے نازک ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا کام کریں قادل قلام شاعر ہیں یہ جو نان پارہ ریاست کا والی ہے نا اس کی شان میں قصیدہ لکھ دیں چند شیر والی ریاست کی شان میں لکھیں تو وہ آپ کو انعام دے گا دولت ملے گی پیسہ ملے گا سرمایہ ملے گا جو آپ کی کتابیں نہیں چھپیں اب تک وہ چھپ جائیں گی چلو اپنی ذات پہ نظرانہ نہ خرچ کرنا قصیدہ لکھنے کی عوض میں جو مال ملے گا اسے کتابیں چھاپ لینا احمد رضا کی غیرت گوارہ نہ کی فوراں فوراں کاغذ کلم تھاما کرتاس و کلم پکڑ کر احمد رضا لکھا تو کیا لکھا فرماتے کرو مدہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو اہل دول دولت مندہ دی احمد رضا تعریف کرے پیسے واسطے چندے واسطے پیسے واسطے تھے نظرانے واسطے میں دولت مندہ دی تعریف کرا فرماتے نے کرو مدہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریم کا میرا دین پارائے میں گدا ہوں اپنے پھر احمد رضا پیارا نہ لگے تو کیا ہو میں گدا ہوں اپنے قریم کا میرا دین پارائے میرا دین پارائے ریاست کا نام بھی نان پارا تھا نا اور احمد رضا نے پارائے نا روٹی کا ٹکڑا تشبیح میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کرو مدہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریم کا میرا دین پارائے نان ہے یہی وجہ ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی احمد رضا نے میں نے آج جمعے میں بھی کہا لوگ آج چومتے ہیں ہاتھ چومی جاؤ تجڑہ مشن پیر داؤ نہ کرو ہاتھ چومی جاؤ بس جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ امام احمد رضا کی بہت سی کتابیں اب بھی جالے لگے ہوئے کاغذوں کو دیمک لگ رہی ہے ان کو چھپوانے والا کوئی نہیں کاش یہ مرید یہ آج چومنے والے اس طرف توجہ دیتے جو اصل کام تھا وہ کرنے والا بہت سی کتابیں امام احمد رضا کی ابھی تک چھپ نہیں سکی وہ ہمارا امام ہم نے ناقدری کی ہم ناقدرے لوگ ہیں زندگی میں برا بلا کہتے ہیں جب وصال ہو جائے تو مزار بھی بناتے ہیں اور چادرے بھی چڑھاتے ہیں اور پھول بھی چڑھاتے ہیں پھر کرامتیں بیان کرتے کاری صاحب دیا ہے کرامتیں جی کاری صاحب دیا ہے کرامتیں جی کاری صاحب دیا ہے کرامتیں ایک ہزار سے زیادہ کتاب لکھی میرے امام نے امام احمد رضا فرماتے ہیں میں پیسے کی خاطر دنیا دار کی تعریف کروں اور امام احمد رضا نے جو کہا نا میں گدا ہوں اپنے بولو یار میں گدا ہوں اپنے کریم کا اسی مدینے والے دے مگتے ہیں احمد رضا نے کہتے پیک منگی دے مدینے والے کوڑوں منگا نا اسی اپنے کریم دے گدا میں گدا ہوں اپنے کریم کا اسی مگنے حضور دے در تو مگنے اور پھر ایک شخص آیا اس نے کہا جی آپ نے ناتیں بہت لکھی ہیں حمد نہیں لکھی حمد بھی ہونی چاہیے دیکھیں اس حمد میں آپ بتاتے ہیں کہ حضور سے کیوں مانگنا ہے حضور سے بھی کیوں مانگنی ہے میں حضور کا گدا کیوں اس میں احمد رضا جواب دیتے ہیں ایک بندہ ہے اس نے کہا جی ناتا بہت اسی لکھ شڑیے نے حمد بھی لکھو نا رب دی فرمایا اللہ ہمارا کیا جاتا ہے ہم لکھ دیتے ہیں فرمایا ویسے تو ہر ناشریف اللہ کی حمد ہے ہر ناشریف اللہ کی ہاں ہر ناشریف اللہ کی حمد ہے فرمایا چلو تمہاری فرمائش ہے تو حمد کے ہم اشار بھی لکھ دیتے ہیں احمد رضا کرتاس و کلم تھام کا لکھتے ہیں وہی رب ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو تیرا آستان بتا ہمیں بھیق مانگنے کو تیرا آستان بتا مانگیں گے مو مانگی مو مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نان وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو تیرا آستان بتایا رب نے ہمیں بھیق مانگنے کے لیے در مصطفیٰ دکھا دیا ہے اب مانگیں گے تو مدینہ والے کے در سے مانگیں گے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے یہ ہے وہ احمد وہی آج تو چھوڑا سا مولوی کابو نہیں آتا یہ قرآن مزید کے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی انما یخش اللہ من عباد العلام عام آپ نے بھی یہی ترجمہ سنا ہوگا علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں ایک جگہ میں گیا تو کہتے ہیں مولوی ادا مانا کر دیں علماء ہی اللہ سے ادا مطلب اور کو نہیں ڈرتا اللہ کو نہیں تو اس نے مجھے کہا جی علماء تو ڈرتے ہی نہیں انما یخش اللہ من عباد حضور اس کا معنی روح قرآن کے مطابق میں کروں اگر آپ اجازت ہیں اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں علماء علماء دو قسم کے ہیں علماء سو اور علماء حقہ علماء سو جن کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچے علماء حقہ وہ جن کی کابشوں سے دین سر بلند ہو جائے علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں یہ معنی ہے انما یخش اللہ من عباد علماء علماء حقہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے کون علماء حقہ میری قائد مولانا شاہ من رانی رحم صلی اللہ علیہ حکومت پاکستان پاکستان کا صدر صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان یحیع خان سن ستر کی بات کراچی سے امن نے منتخب ہوئے تو انہوں نے کہا کراچی کے امن جتنے ہیں صدر پاکستان سے آج ان کی ملاقات ہوگی یحیع خان صدر تھا پاکستان مولانا نورانی جب اس کے ملنے کے لئے کمرے میں گئے اس کے میز پر شراب پڑی تھی علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور علماء حقہ کوئی اور مولوی ہوتا تو جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتا درتا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مولانا نورانی دروازے میں کھڑے ہو گئے آپ نے فرما مسٹر پریزیڈنٹ اسے ہٹائیے پہلے اسے یہاں سے اٹھوا دیجئے یائیہ خان کو پسینہ آ گیا اسی وقت شراب اٹھوا دی فرما آپ علماء سے ملنا ہے آپ نے ملاقات کرنی ہے اور ٹیبل پہ آپ کی شراب پڑی اسے اٹھوائیے علماء حقہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں کسی اور سے چودری سے نہیں ڈرتے کسی دنیا دار سے نہیں ڈرتے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر زیاء الحق سے ملاقات کے لئے گئے جب ملاقات ہوئی تو چائے آئی نا تو چائے پینے لگے تو زیاء الحق نے بائیں ہاتھ میں کب پکڑا اور چائے پینے لگا مولانا ابود نے فرمایا کہ صدر محترم آپ کو اتنا بھی نہیں پتھا کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے جو چیز کھانی پینی ہو دائیں ہاتھ سے کھانی چاہیے تو آپ کیسے صدر ہیں اسلامی جمہوریہ پر بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے اس کا رنگ اڑ گیا رنگ فک ہو گیا کہتا ہے مولانا آپ کا شکریہ دائیں ہاتھ میں کپ پکڑ کے چائے پینے لگا اور جب ملاقات ختم ہوگی آج تو ہی آرے بڑے بڑے مولی ہیں جناب ایم پی صاحب ایم ایم صاحب صدر صاحب چودری صاحب منیسٹر صاحب اسی آذر جناب اسی آذر یہ مولانا ابود محمد صادق رحمت اللہ جب ملاقات ختم ہوگئی اجازت صدر صاحب سے ملاقات کر کے نکلنے لگے آپ نے تھیلے میں سے اخبار نکالا اور صدر صاحب کے سامنے رکھ دی اس پاکستان کا صدر اسلام زیاء الحق اخبار رکھا فرمایا صدر صاحب یہ دیکھئے آپ کی بیگم گئی تھی بار ملک دورے میں یہ غیر مارم سے ہاتھ ملا رہی ہے بیرون ملک دورے پہ گئی تھی اور اس ملک کا جو سربراہ اس ہاتھ ملا رہی ہے فرمانے لگے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ غیر مارم سے مصابہ اس کا چیرے کا رنگ اڑ گیا اور دروازے تک مولانا آپ کا شکریہ مولانا آپ کا شکریہ آپ نے مجھے ایک اچھی بات کہی میں آپ کا شکر گزار ہوں فرمائے بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہہ رہا ہے علماء حق اللہ ہی سے ڈرتے ہیں کسی اور سے ڈرتے نہیں ہاں علامہ فضل خیر آبادی انگریز کے خلاف فتوہ جہاد دیتے ہیں جزیر آنڈیمان میں بھیجاتا کالے پانی کی سزا دی جاتی پانسی دی گئی مگر انہیں کہا سنو ہم بکنے والے نہیں جکنے والے نہیں دبنے والے نہیں کیا ہوگا جیل بھی دوگے نہ اور کیا کروگے زیادہ تین ماروگے تو جیل میں بھیج دوگے نہ اور کیا ہے اس لئے علماء ڈٹ جاتے تھے جاؤ پوچھو ہمارے اقابر نے قربانیا دیں مفتی انہائت آمد صاحب کا قوروی رحمت اللہ مولانا کفیت اللہ کافی دلی کے چاندنی چونک میں انگریج کے خلاف فتوہ جہاد دینے کی وجہ سے پھانسی دی گئی اور دلی کے چاندنی چونک میں سر عام بفتی انہائت احمد کا قوروی مولانا کفیت اللہ کافی کو پھانسی دے کر ان کی لاشوں کو اٹھا رٹکا دیا گیا یہ تھے ہمارے اقابر یہ ہے اس آیت کا ترجمہ میں علماء اسو کی بات نہیں کرتا پیسے پہ پکنے والوں چائے کی پیالی پہ پکنے اور سودھا دین ایمان کا کرنے والے ملعاؤں کی بات نہیں کرتا میں رسول اللہ کے دین کے سچے مارس کی بات کرتا گفتی انیت احمد کا کوروی مولانا کفیت اللہ دلی کے چاندری چوک میں پھانسی دی کی لاشو کو الٹا لٹکا گیا ہزاروں لوگوں نے دیکھا مولانا فضل خیر آبادی وکیل نے کہا جناب جب مقدمہ چلا تو وکیل نے کہا آپ اتنا کہہ دیں کہ وہ کوئی اور فضل اکھ ہوگا جس نے فتوہ دیا ہے میں وہ فضل اکھ نہیں ہوں بس اتنی بات آپ کہہ دیں باقی ہم سنبھال لیں گے وکیل پورا وقلہ کا پینل تھا انہوں نے زور لگا دیا کہ آپ بس اتنا کہہ دیں کہ وہ فضل اکھ اور ہوگا جس نے لکھا میں وہ فضل اکھ نہیں ہوں آپ خموش ہوگئے بڑی پکی پکائی کہ جناب یہی کہنا ہے آپ کی جان بڑی عزیز ہے آپ دین کا کام لینا ہے آپ سے عدالت میں جب گئے نا تو جج نے پوچھا کہ آپ اور فتوہ جہاد دیا ہے اٹھارہ سو ستامن کی جنگ آزادی اٹھارہ سو چھپن میں میرا امام محمد رضا پیدا ہوتا ہے میرے امام کی عمر دو سال جب علامہ فضل خیر آبادی کو پانسی دی گئی انگریز کے خلاف فتوہ اٹھارہ سو چھپن میں امام پیدا ہوتے ہیں اٹھارہ سو ستامن میں علامہ فضل خیر آبادی انگریز کے خلاف جہاد کا فتوہ دیتے ہیں یہ ہمارے اقابر کی تاریخ ہے اور یاد رکھئے یہ امام محمد رضا کا تو مقام بڑا بلند و بالا ہے نص بندی کے حلال ہونے کے لیے گورمنٹ انڈیا نے بڑا زور لگایا مفتیوں نے فتوے بدل لیے لیکن یاد رکھئے حضور مفتی آزم ہند کے پاس بھی گورمنمنٹ کے لوگ آئے آپ نے فرمایا سورج مشرق سے کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے بریلی میں فتوہ نہیں بدل سکتا ہم نے جو فتوہ لکھ دیا لکھ دیا جائے امام احمد رضا اس وجود کا نام ہے جس نے ہمارا دین ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ بچایا شان رسالت کا تعفظ امام احمد رضا کرتے اور یاد رکھئے کوثر نیازی نے بڑی پیاری بات کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب مولانا احمد رضا بڑے متشدد تھے کوثر نیازی کہتے ہیں متشدد نہیں تھے اصل ماجرہ یہ تھا کہ اپنے محبوب کے بارے میں ذرا سی بات سننے کے لئے تیار نہ تھے کوثر نیازی کہتے ہیں دنیا مجازی یار ہوئے چھوٹی یار ہی ہوئے تو وہ یار دے متعلق کو گل کرے خنجر خون خار برک بار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کرے کوثر نیازی کہتے ہیں دنیا میں سے چھوٹا یار ہوئے نا مجازی کسے نہ محبت پیار ہو جائے او دے متعلق کو گل کرے ہوئے کون میرے یار دی گل کر ہوئے کون تے احمد رضا بھی کہتے ہیں وہ بد بخت بد نصیب تیرے نصیب جل گئے میرے آقا کے بارے میں کیلو خال کرتا ہے احمد رضا کا کلم جب چلتا ہے نا تو لوگوں نے کہا کہ حضور ذرا ہاتھ حولہ رکھیں جب آپ نجدیت کے آپ ان بے نقاب کرتے ساتھ شکر وہ آپ کو گالیاں دیتے فرما یہ اللہ کا شکر نہیں جتنی دیر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر سرکار کے بارے میں تو کچھ نہیں بکتے غرما یہ تو میری خوش قسمت ہے کہ ان کا رخ مدینہ کی طرف جو تیر چلاتے تھے اب بریلی کی طرف چیر آتا ہے یہ تو میری خوش نصیب مولنا صدر فاضل نے کہ حضور کلم آیستہ چلائیں بڑا سخت کلم چلتا آپ کا آپ نے فرمایا سیئے صاحب میں نے کوئی تلوار تھوڑی پکڑی ہے تلوار تو نہیں میں مارتا میں صرف کلم کی مار مار تھا اور پھر احمد رضا خود بتاتے کلم کیسے چلتا کلک احمد رضا کہتے کلک رضا رضا کا کلم کلک رضا ہے خنجر خون خار برک بار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں امام احمد چونکہ مجدد تھے نا اور میں آپ کو بتا چکا ہوں مجدد اپنے دور کے تمام فتن کا تعاقب کرتا ہے ان فتروں کو بے نقاب کر کے وہ دین جو رسول اللہ لے کر آئے تھے وہ شریعت متحرہ جو مدینے والے کی شریعت ہے اس شریعت و دین کا تحفظ مجدد کرتا ہے وہ مجدد کرتا ہے احمد رضا کہتے کہ آج حضور کی شان پہچان لے آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل کو نہ مانیں گے وہ گرشت مان گیا فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم معشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ابھی آپ نے سنا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں امام احمد رضا کی کس کس خوبی کی بات کی جائے لوگ کہتے تھے جناب یہ مولانا نیت اللہ صاحب رحم اللہ اللہ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سو رہے ہمارے شہر میں مولانا نیت اللہ صاحب تشریف لائے رحمت اللہ علیہ تو ملاش شریف کی محفل میں تقریر فرمائی تو صبح وہ وابیوں نے سپیکر کھول کہ مولوی نیت اللہ بند ہو جانا ہے مولوی نیت اللہ بس جان دی ملاش مک جانا بند ہو جانا بھئی احمد رضا بریلی کا تائیدار انیس سو اکی میں وصال ہوا مولانا انیت اللہ صاحب کا بیاسی میں وصال ہوا انیس سو اکی میں میں نے کہا یہ تو بڑے بڑے کہتے ہوئے مر گئے کہ اگلے سال بند اگلے سال بند اگلے سال وہ خود بند ہوگئے میلاد بند نہیں ہم نہیں جے تو میلاد تھا ہم ہیں تو میلاد ہے ہم نہیں ہوں گے تو میلاد ہوگا ہم نہیں ہوں گے میلاد آر رسال آر رسال آمد مصطفی آمد مصطفی مرحبا محضان حضور محدث عبدال بھی جان عشین محدث عبدال بھی ہم نہیں ہوگے تو میلاد تو ہوگا بند کرنے والے خود بند ہوگئے مگر میلاد انیس سو اکیس میں میرے امام دنیا سے گئے اور امام ہمیں بڑا حوصلہ دے کے گئے فرماتے ہیں گبرانہ نہ ان کی باتوں منانا ان کے چکر منانا حشر تک ڈالیں گے ہم حشر تک اللہ کہاں تخیل کی پرواز احمد رضا کی فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلے کے راتے جائیں گے آپ کہتے ہیں اگلی سال بند ہو جائے کہ احمد رضا کہتے ہیں ہم نے تو عشر تک ملاد منانے کا ارادہ کیا ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلے کے راتے جائیں گے احمد رضا کہتے ہیں خاک ہو جائیں سڑ کے سوا ہو جائیں خاک ہو جائیں یہ معنی ہے خاک ہو جائیں عدو عدو دشمن و آہدن خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم 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 اور پھر فاضلِ بریلی فرماتے ہیں فاضلِ بریلی رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا یہ کہتے ہیں اگلے سال بند اگلے سال بند اگلے سال بند تو احمد رضا کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مربط کیجئے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی خسرت کیجئے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی خسرت کیجئے یہ میلاش شریف سرکار کا احمد رضا کہتے ہیں صبح تہبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا حضرات صبح تہبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور یہ ربیل اول شریف کا مہینہ جل وگر ہونے والا ہے اور غالباً بدھ کو ربیل اول شریف کی پہلی ہوگی یا جمعہ رات کو پہلی ہوگی آج جمعہ ہے اگلا جمعہ ربیل اول شریف میں آ رہا ہے تو بھی استقبار احمد رضا کا آج عرص منایا ہے نا سانگلہ ہل میں جہاں مسجد مابوب میں یہ دراصل پیغام ہے کہ اے احمد رضا کا عرص بنانے والو عرص تو منالیہ ملاش شریف کی تیاریاں کرو ملاش شریف کی تیاریاں کرو جمعہ آنے سے پہلے پہلے بلکہ چاند نظر آنے سے پہلے اٹھائی سنتیس سفر کو گھروں پر میلاج کے جھنڈے لگ جائیں آجی لگنے چاہیے نہیں گھر پہ دکان پہ تاکہ گلی میں گزریں تو پتہ چلے رسول اللہ کے دیوانے کا گھر ہے یہ عشق رسول ان کا گھر ہے اور گھروں پر سب پرچم لہرہ رہا ہو دیکھنے والے کہیں یہاں سب مدینے والے کے جان نصار رہتے ہیں یہاں سب ملاد منانے والے رہتے ہیں ملاش شریف کی تیاریاں کرو اور کسرت سے درود و سلام ربیل اول شریف میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سرکار پر